دیکھیں بارتی جنتہ پارٹی جس طریقے سے الیکشن کمیشن اف انڈیا کی فنکشننگ میں دخل اندازی کر رہی ہے یہ ایک بہت ہی کنسرن کی بات ہے اب یہ حال ہی میں کمیشن کے ایک میمبر جو الیکشن کمیشن ہے اشوک لواسا انہوں نے یہ خلاصہ کیا ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ الیکشن کمیشن اف انڈیا جو ہے وہ بارتی جنتہ پارٹی کے کہنے کے اوپر کام کر رہی ہے اور خاص طور پر جمع کشمیر کے اندر جس طریقے سے بی جے پی کے کہنے کے اوپر چناؤ کو لگا تا ٹالا جا رہا ہے وہ ایک چنتن کا وشح لوگوں کو اپنے جمہوری ادھکاروں سے ونچت رکھا جا رہا ہے جمہوریت کے ساتھ ایک مزاق ہو رہا ہے سمویدان کے ساتھ ایک مزاق ہو رہا ہے اور چناؤ کو بغیر کسی وجہ کے اس لیے ٹالا جا رہا ہے کیونکہ بارتی جنتہ پارٹی نہیں چاہتی جمہوریت میں چناؤ ہوں اور حال ہی میں جو ان کے سنگٹھن منتری ہیں ایک انہوں نے یہ کہا جمہوریت میں چناؤ اکتوبر نومبر میں ہوں گے یعنی بارتی جنتہ پارٹی کے لوگ یہ فیصلہ الیکشن کمیشن کے اوپر چھوڑنے کے بجائے خود ڈکٹیشن دے رہے ہیں ایک قسم کا الیکشن کمیشن آف انڈیا کو اور الیکشن کمیشن آف انڈیا ان کے کہنے کے اوپر جس طریقے سے لگاتار چل رہا ہے یہ ایک جنتہ کا وشح ہے پاردرشتہ کے نعرے جو ہے وہ جس طریقے سے درجیاں اڑائی جا رہی ہے ان کی اس کا سنگیان جو ہے وہ راشترپتی مہدے کو لینا ہوگا اور پینتھوس پارٹی نے پہلے ہی یہ فیصلہ لیا ہے کہ سپریم کورٹ میں جائیں گے اور جو بھی ادھیکاری گن ان چناؤں کو ڈیلے اور ڈینائی کرنے کے لیے ذمہ دار ہیں ان کو کٹ گرے میں کھڑا کیا جائے گا کیونکہ جس طریقے سے سنویدان کے ساتھ ایک مزاق کیا جا رہا ہے جمہوریت کی دردیاں اڑائی جا رہی ہیں جمہو کشمیر میں اور بغیر کسی کارن کے ان چناؤں کو ٹالا جا رہا ہے یہ نہ کہول نندنیہ ہے بلکہ سب سے بڑا سنویدان کا علنگن ہے اور اس کے لیے بھارتی جنتہ پارٹی کو اور کیندر کو ریاست کے لوگوں کو جواب دینا ہوگا